بسم اللہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے جب انتظار کر رہے تھے جو ٹاپک سٹارٹ کرنا تھا اس کو پڑھ رہے تھے باقی لوگ ایا کنستین پڑھ رہے تھے اور لیسن یاد کر رہے تھے گٹ اور تجوید رولز پڑھ رہے تھے اور پچھلا لیکچر ریوائز کر رہے تھے گٹ لیسن یاد کر رہے کون شخص کچھ بھی نہیں کر رہا تھا بس صرف ویٹ کر رہا تھا سچی سچی بتائیں آپ کو خیال نہیں رہا یا دل نہیں کر رہا تھا ویسی جاننا چاہتی بایدھوئے بغیر اتراز کیے ڈونٹ فیل امبارسٹ جس ٹیل می کیونکہ ای وانٹ ٹو نو دریزن کیسا کیوں ہوتا ہے ہم اس کا علاج سوچیں گے یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو کوئی نراز ہوں آپ پر یا کچھ بھی کیونکہ میرا تو کوئی نقصان کیا نہیں آپ نے ہے نا کہ میرا ہوا ہے کوئی ہاں کیا وجہ تھی اوکے یہ کہہ رہی ہے سچ بولانوں نے کہ سو کر اٹھ کر آئی تھی تو نیند میں ہی تھی تو درست فرمایا ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ صرف نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اٹھ ٹائمز سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں ہے نا تو اس میں پھر کیا حل ہونا چاہیے آپ بتائیں گے پیچھے سے آپ بھی بتا دیں ذرا مجھے وہ جو ہاتھ پتا چل دیں پھر کوئی بات کرتے ہیں ایسے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی پتہ ہی نہیں چلا کوئی اور کوئی اور بجا اپنی بتا دیں ہم سب بھولتے ہیں آدم علیہ السلام بھولے تھے ہم سب بھولتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتا کیا آپ کو پتہ ہے کہ بھولنے کی وجہ کیا ہوتی ہے ارادے کی کمی غفلت جو غیرہم ہوتی اس کو بھول جاتا ہے ییس آپ کو پتہ ہے شیطان کی ٹرکس میں سے ٹرک ہوتے ہیں شیطان کی ٹرکس میں سے ایک ٹرک یہ ہے کہ وہ انسان کو اہم کام بھولوا دیتا ہے تاکہ بندے کو نیکی کا موقع نہ ملے بندہ نیکی نہ کر سکے جب وہ اور یہ اتنا معصوم فیل ہے کہ آپ اس کو نوٹس بھی نہیں کرتے کہ مجھے یاد نہیں رہا کیونکہ یہ یاد ہی جو نہیں رہا تو کس بات کا نوٹس کرے اور بھار بھار انسان اپنے آپ کو کانشس کرتا ہے یہ میں نے یہ میں نے کیوں کیا ایسے کیوں وقت ضائع کیا میں اپنے یہ سب کچھ میرے اندر چل رہا ہوتا ہے میں اپنا حساب کر رہی ہوتی ہوں تو آج صبح یہ کتاب میں پڑھ رہی تھی بھولنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان بھولواتا ہے قرآن مجید میں ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے دوسرا دوسرا ایک اور واقعے میں بھولواتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو ان کے شاگر تھے ان کو شیطان نے بھولوا دیا کیا مچھلی کا ذکر کرنا نتیجہ کیا ہوا کیا نتیجہ ہوا اتنا آگے چلے گے تھکوا دیا مردود نے شیطان جب ہمیں بھولواتا ہے تو اس سے ہم باز وقت کوئی اہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور پھر جب ہمیں یاد آتا ہے ٹائم نکل چکا ہوتا ہے یا ہم لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں یا ہم ہم مشکت میں پڑتے ہیں تو وہ دشمن خوش ہوتا ہے واو میرا وار چل گیا یہ بھول گیا اور آپ دیکھو اس کا کتنا وقت زائے ہوا جی جی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میرے بارے میں بات کرو جا کے تو جس شخص وہ شخص مادہ کر کے چلا گیا اور وہاں جا کے بھول گیا نتیجہ کیا ہوا کئی سال یوسف علیہ السلام اس وجہ سے جیل پہ رہے تو بھولنے کی وجہ سے کیا دنیا میں مشکلات آتی ہیں مشکتیں پڑتی ہیں پڑتی ہیں نا چابی بھول گئے کتاب بھول گئے سبق بھول گئے کچھ کرنا ذکر بھول گئے دن میں ہر روز ہم کچھ نہ کچھ ضرور بھولتے ہیں کہ نہیں کبھی بھی نہیں سوچتے شیطان نے بھولوایا اور شیطان ہمارا دشمن ہے اور یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے وہ تو چاہتا یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کریں ہم بیکار رہے ہیں یہ بیکاری بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے وہ فرائض بھولواتا ہے وہ ذکر بھولواتا ہے وہ اہم کام بھولواتا ہے کیسے بھولاتا ہے خلل ڈال دیتا ہے نا خیال میں آکے خلل ڈالتا ہے دماغ میں بسوسی ڈالتا ہے اسی لئے کہا گے نا من شر الوسواس الخناص الذی وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس بالکل یہ بھی اس کا ایک ٹرک ہے غیر اہم کو اتنا اہم کر دیتا ہے کہ ہم چھوڑے رکھتے چھوڑے رکھتے ہیں اور ہم چھوٹے موٹے کاموں پر راضی ہو جاتے ہیں نماز بھی بھولواتا ہے ہاں بہت زیادہ نا اچھا ایک ہم کہتے ہیں اچھا ہم بھولے ہو گئے ہیں تو بڑا بھولنے لگ گئے ہیں کیا بھولنے کا تعلق صرف بڑا پس ہے جوان کوئی نہیں بھولتے ہیں ایکولی بھولتے ہیں ایکولی ہم سب بھولتے ہیں اور جب بھولنے کی بات آئے تو ہمیشہ سوچیں یہ شیطان نے بھولوایا بعض اوقات اتنا اہم کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو مرزہ سے نکل جاتا ہے اور ہم دوسرے غیر ضروری کام کر کے تو وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں کر لیا ہم نے ہم مسروف تو ہیں نا کیونکہ رہے دھیانی کہیں آ رہے ہیں اس لیے بچے زیادہ بھول رہے ہیں اتنے ڈسٹریکٹڈ ہیں کارٹون دیکھ دیکھ کے موویاں دیکھ 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 دماغ ہی خراب ہو چکے بگاڑ ہو چکا ہے ذہنوں میں فوکسٹ ہی نہیں ہے اب اس کا نام رکھ دیا ایک ڈیزیز کا اے ڈی ایش ٹی اے ڈی ایش ٹی کیونکہ شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا نا کہ میں ان کے بچوں کو پکڑ لوں گا انہیں اپنا بنا لوں گا تو اس کا ایک بڑا زبردست حل ہے اور وہ حل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے لیے خیرخواہ ہو جائے اگر مثلا میں کام کر رہی ہوں اور میرے ساتھ والی بچی یا میرے ساتھ والی میری دوست سسٹر جو بھی آپ کے کلاس فیلو کچھ نہیں کر رہی تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس کو اتنا جنجوڑے اور یہ لائیں جاگو 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 کیا کریں گے ہم یہ کر سکتے ہیں کتاب اس کے بھی آگے کر دیں اگر جو چیز آپ پڑھ گئے آپ اس کے بھی آگے کر دیں دوسرے کی بھی کیر کریں اس کا حل یہی ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہے بعض وقت ہم کہتے ہیں ہم اتنی دفعہ کہتے ہیں تو دوسرا بات نہیں مانتا تو پھر بھی کہتے رہے میں کہتا ہی ہاں پھر بھی کہتے رہے کیا کہ یاد کرانا ہوتا ہے پچھلے ہفتے میں نے بیٹے کا پیپر تھا تو شام کی وقت میں نے اسے کہا دیکھو کل تمہارا پیپر ہے تو تم اب پڑھنا شروع کرو کہتا ہوں ہو مجھے تو یاد ہی نہیں اچھا وہ آپ نے یاد کرا دیا اب یہ تو حال ہے تو بہت اوقات کچھ لوگ اس حد تک ریلاکس ہوتے ہیں ہر چیز کے بارے میں کہ انہیں یہ بھی یاد کرانا پڑتا ہے کہ کتنی اہم چیز تمہارے آگئے میں ہنس پڑھی بس اس لیے کہ اس سے زیادہ کیا ہونا چاہیئے تھا بہتر کیا تھا میں کہا شاوش بس لیکن میں نے اس سے یہ سیکھا خود اپنے لئے ہر چیز سے بندہ سیکھتا ہے میں نے یہ سیکھا کہ اگر یہ پندرہ سال کا بھی ہے تو ابھی بھی بچہ ہے اور مجھے اس کو یاد کرانا ہے ہم ماں کی ذمہ داری کیا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے میں گھر سے باہر ہوتی ہوں تو میں چھوٹا سا ٹیکس کر دیتی کہ یہ چیز کھا لو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اب تم نے یہ کرنا ہے یہ تو نہیں کہ ہر وقت ہر وقت لیکن جن چیزوں کا مجھے ایک دفعہ پتا چل جانے ہیں کہ یہ اس جگہ بھولا تھا یا یہ کام اس نے نہیں کیا تو ان چیزوں کا پھر میں ریمائنڈر دے دیتی ہوں اور بعض وقت میں خود بھی بھول جاتی ہوں سوچتی ہوں کہ اچھا میں ابھی ریمائنڈر دوں اس کو تو ہم سب کو یاد دہانی کی ضرورت رہتی ذکر کس کو کہتے ہیں بھولی اچھے اس کو یاد کرانا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَذَكِّرَ ذَكِّرَ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یاد دہانی کراؤں کیونکہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی اچھے ادھر ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر ہے اس کو بھولا اور یہ پڑھ نہیں رہا میں پڑھ لوں چھپکے سے میرے نمبر زیادہ آجائے کیا یہ رویہ درست ہوگا یاد کرا دیں کیونکہ اس کو فرض سے ہی تو زیادہ ہے کہ فرض ادا نہ ہو تو یہ فرض میں خلل ہو جائے تو وہ مقام تو نہ ملے تو اس کے لیے میں نے آپ کو شاید پہلی بھی بتایا تھا کہ ہر فرض نماز میں کونسی صورتیں پڑھ لیے اگر اس کے سیٹ بنا کے آپ رکھ لینا اور اس وقت تھوڑا سا یاد کر لیں کہ اس وقت یہ پڑھنا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کھڑے ہو کر ایک پڑھتے ہیں پھر دوسری پڑھتے ہیں پھر آپ کو پتا تھا دو پڑھ چکی کیونکہ میں نے دونوں صورتیں پڑھ لیے ہو تو تھوڑا سا کانشنسلی اگر آپ پلان کر کے کریں تو زیادہ بہتر ہو گیا انشاءاللہ ایک اور چیز فائدہ دیتی دن بھر کا پلان کرنا ٹائمنگز مقرر کرنا اور اوقات کی پابندی کرنا اور اس میں بھی ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا جب اس چیز کا ٹائم ہو گیا اس کے لیے میں نے تو اپنے جو گوگل کلنڈر ہے اس کے اوپر الرٹس لگائی ہوئی ہیں کہ پندرہ منٹ پہلے یاد کرا دو مجھے وہ گنٹی بڑھ جاتی ہے تو اس لکھ میں کانشنس ہو جاتی ہے اچھا ٹائم قریب آ گیا ہم اس کی تیاری شروع کر دوں تو آپ لوگ بھی چاہے علام لگائیں چاہے لکھ کے رکھیں چاہے آپ کسی کو الرٹ کرنے کو کہیں کچھ بھی کریں لیکن ہم میں سے ہر ایک کمزور ہے ہر ایک کو یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے اور جس کو آپ دیکھیں کہ وہ جس کام کا وقت ہے اس وقت وہ نہیں کر رہا اس کو آپ یاد دہانی کرا دیں اچھا آپ کیوں نہیں کر رہا تھے اس وقت تو وہ چڑھ جائے تم کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے مجھے یاد ہے مجھے پتا ہے حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا بعض اکرد انسان اگر پتا ہوتا تو پھر عمل کرتا عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں یاد اس کو نہیں پتا اس کو تو خلاصہ کیا ہے کیا کریں گے پھر دوسروں کو یاد کرائیں گے اپنی یاد دہانی کے لئے الارٹ الان اور کسی انسان کے ذمہ کر کے اللہ ایک وہ بھی نہ بھول گئے یاد دہانی کا طریقہ استعمال کریں گے اور لکھ لیں گے کیا کیا کرنا ہے مثلا عزمہ میرے ساتھ ہوتی ہے تو میں عزمہ کو اکثر کہتی رہتی ہے عزمہ یہ یہ کام ہم نے کرنا ان کو لکھ لو لکھ لو اور تم جا کے پڑھ لیا کرو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ ہو گئے آج کی ٹوٹین ہماری پوری ہو گئی کوئی چیز رہا تو نہیں گئی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا استعین بھی یمینک اپنے دائیں ہاں سے مدد لو لکھو جو بھول جاتے ہیں لکھ لو things to do کی لسٹ بنائیں جس دائری پہ مجھے اپنی یاد دہانی کی چیز لکھتی ہو ہر وقت میرے رائٹ ہینڈ کے بس یوں پڑی ہوتی ٹیبل پر پڑھتے پڑھتے کوئی چیز زیادہ تھی فٹا فٹ لکھ لیتی ہو ورنہ زندگی تو گزر جائے گی اور بہت سی باتیں صرف خواب رہ جائیں گے یا امیدیں تو صرف wishful thinking سے انسان کامیاب نہیں ہوتا کیا ضروری ہے کہ جو سوچے کر کے دکھائے کچھ لوگ صرف dreams دیکھتے ہیں اور آپ بتائیں گے کہ سب سے اچھی dream کب آتی ہے جب انسان کچھ پکی نیند سویا ہو گہری نیند سویا ہو پھر ڈوب کے dream آتی ہے دور تک تو dream کرنے کے لئے آپ کو خوب سونا پڑتا ہے لیکن dreams کو true کرنے کے لئے dream come true کرنے کے لئے آپ کو جاگنا پڑتا ہے کتنا خوب جاگنا پڑتا ہے نیند قربان کرنی پڑتا ہے اب یا آپ پر ہے کہ محض dream دیکھتے رہے یا پھر اس dream کو عملی شکل بھی دیں اس کی تعبیر بھی دیکھیں تو dream کی تعبیر دیکھنے کے لئے بہت کام کرنا پڑتا ہے جب میں paper کے لئے بیٹھتی ہوں سب کچھ بھول جاتی ہوں کیا کروں اس وجہ سے میرا read test آتے ہیں اس میں یہ کہ یاداشت میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہیں تو یاداشت میں کچھ ہے اس کا علاج تقرار ہے اور تلازم تقرار اور تلازم یعنی دو چیزیں ہیں یاداشت بہتر بنانے کے تقرار یہ کہ repetition بسہ کوئی صورت بھول رہی ہے آپ کو تو جو لوگ حافظ انہیں پتا ہے کہ وہ کس طرح یاد کرتے کیا کرتے تقرار revise repeat 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 اور کوئی علاج ہے ہی کوئی نہیں تو اگر باقی لوگ دس زفر پڑھتے ہیں دس زفر پڑھیں دوسری چیز تلازم تلازم کیا چیز ہوتی ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ connect کر دینا associate کر دینا لازم کر دینا مثلا بچوں کو جب ہم باقی sound سکھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا دکھاتے ہیں بکری بلی یا انگریزی ہو تو ball basket ب اچھا ہے وہ کیوں تصویر کیوں دکھا رہے ہیں basket کی یا ball کی کیونکہ بچہ جو ہی ball دیکھے گا وہ کہہ گا connect کر دینا انسانی ذہن اس طرح کام کرتا ہے پس میں پڑھاتی تھی شروع میں بہت شروع میں خاص طور پر میں یہ بہت کرتی تھی کہ جیسے شروع میں ہے بسم اللہ خیر رحمان الرحیم تو بسم تو بسم رٹنے کی ضرورت ہے نہیں اس میں کیا اسم اسم کس کو کہتے ہیں اردو میں اسم کس کو کہتے ہیں نام بے بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ اور برٹنے کیلئے ضرورت اردو میں بے کہاں استعمال ہوتا ہے جیسے بوجہ اچھا بے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پھر اللہ سب کو پتا ہے الرحمن تو یہ جو روٹ کا قصہ ہے یہ اسی سے شروع کیا تھا میں نے کہ تلازم کے لیے کہ را حامیم اچھا را حامیم تو رحم ہوتا ہے رحمت ہوتی تو اس کا مطلب لازم اسم رحمت کا معنی ہے اسی طرح رحم بے بات بن گئی تو تلازم سے رٹنے کی ضرورت انہی ترجمہ خود ہی یاد ہو جائے گا تلازم مطلب ایک دوسرے سے لازم کر لینا ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ باندھ لینا کنیکٹ کر لینا پھر بھولتی نہیں چیز ٹھیک ہے شیطان آکے خلر ڈال دیتا ہے کہ یہ بات ہو گئی تو پھر پھر ان کو نیند نے پریشان کر رکھا ہے لاکھ رادوں کے باوجود اگلی نماز لیٹ ہو جاتی ہے سب اٹھاتے بھی ہیں لیکن اٹھ بھی پاتی اس کا بھی کوئی حل ڈھونڈا چاہیے کل حل ڈھونڈ کر لائیں کیا طریقہ ہو سکتا ہے جاگنے کا ٹھیک ہے اپنے اپنے تجربے کا شیئر کریں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں کتاب پڑھوں چلیئے پھر پڑھتے ہیں لاسٹ لسن